بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر ایک آدمی کمزور ہے ایک مرتبہ ایک آلیم کو مولی صاحب کو مولانا ایریہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے جماعت دی اور جماعت گربری تھی کیسی تھی گربر والی جماعت تھی وہ آگے جا کے گربر کرنے لگے وہ مولی صاحب جماعت لے کے نظام الدین واپس آئے حضرت مولانا ایریہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے سمجھا بجا کر پھر انہیں آگے روانہ کیا وہ پھر آئے لگے شگر کے پھر سمجھا بجا کر روانہ کیا پھر آئے تیسری دفعہ بولے حضرت کوئی اچھی جماعت دو یہ کہہ بھگری بھی جماعت دے دی فرمایا مولی صاحب یہی مال آتا ہے اپنے پاس کونسا مال آتا ہے ایسا ہی مینزل کو تھوک تھاکے برابر کرنا ہے پیسی اپنے کمپنی میں کیسے مال آنے والا یہ بھنگار کا مال آنے والا لیکن کمپنی اس کو دھو دا کے ساک سنو کر کے دوا مار کر اس کو نکھار کے مارکٹ میں لاتی بھنگار مال کو کیا کرتی امت تو صدیر سے بے دین پڑھئی ہے یا یہ بھگری بھی کون ایک جماعت آئی تھی ایک مرتبہ ایک صوبے سے اچھی جماعت تھی اس میں خان صاحب تھے وہ بولتے تھے بس دنیا میں حق حلال ہم ہی لوگ کھاتے ہیں دوسرا روزی کوئی حلال کی نہیں کھاتا وہاں ہم کی روٹی کھاتے ہیں ہم حلال کی روزی کھاتا ہے بس تم کو ہی حلال کی روزی کھاتے ہو جائے ہم آپیم گانجے کا دھنڈا کرتا ہمارا حلال کا مارے باگری سب کا حراب کا ایک دن امیر صاحب کا گریبان پکڑ لیا اس میں ہمارے مرکز پر میں بیٹھا تھا میں نے کہا امیر صاحب یہ کیا پھر دو آدمی بول گے دو تھپڑ ماریں اس کو نہیں نہیں بولا ایسا مت کرو مار ہوگے بھاگ جائے گا پھر بننے کا کوئی راستہ نہیں رہے گا کون سمالے گا اس کو امت تو ایسی بھگڑی ہوئی ہے ہے نہیں بھگڑی ہوئی گربڑ کرنے والی ہے تو ہے ایسی اسی کو ٹھوک ٹھاک کے برابر کرنا ایک آیا کہنے لگا کہ جتنے دادا لوگ ہے سب کی لسٹ دے دو میرے کو میں نے کہا کیوں بھائی بھولے ملاقات کروں گا میں اسی لہن کتابلے کسی زمانے میں تو قوم ایسی آنے والی ہے اپنے پاس اپنے پاس غوث خطوب عبدال آنے والے اے بھولو نا کوئی بھزرگ آنے والا نہیں یہ کام آنے والی ہے یہ کام کرنے والی اس وقت کیسے کون کہاں سے آیا یہ دیکھو نا چمہ ہم خانقہ سے آئے کیا نہیں کوئی بیپار سے آیا کوئی آفس سے آیا کوئی کمپنی سے آیا کوئی دادا گری سے آیا کوئی بیدینی کے راستے سے آیا کوئی حرام کمائی کے راستے سے نکل کر آیا یہ چاروں طرح سے آنے والی عمت سے اپنے پاس یہ تو بھی غریب بھی ہے اس کو سمیٹ کر تھوک تھاک کے برابر کرنا کام میں اسے چلانا یہی کام کرے گا انشاءاللہ اور کام کرنے والے لوگ ایسے ہی ہیں یہ کام کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا فلاں کرے گا تو لوں گا نہیں تو میں کسی سے نہیں لیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ بڑی قدرت و طاقت والا ہے جو اللہ کے دین کے لیے ہو جاتا ہے صحیح نیت کے ساتھ پھر اللہ اپنے خزانے سے ساری نعمتیں دیتا ہے علم بھی دیتا صلاحیت بھی دیتا اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہمارا مال ہمارا علم ہماری صلاحیت دین کی محتاج ہے اور اللہ کا دین کسی کا محتاج ہے حضرت جی دامت برکاتوں فرانوں میں فرمانے لگے تم کرتے رہو صلاحیت تو اللہ اپنے خزانے سے دے گا کیسے دے گا پتہ نہیں چلے گا وہ دے گا پھر کئی واقعات سنائیں اس میں ایک واقعہ یہ بھی سنایا ایک جماعت کئی پیدل سفر کر رہی تھی اس میں ایک بستی پر سے گزر ہوا وہ بستی مرتد بستی تھی سو پیدل مرتد ہو چکی تھی سب مسلمانوں کی بستی تھی تو ان لوگوں نے دیکھا کہ مستی دے بستی میں بند تھی وہ پہنچ گئے ہو بستی والوں نے کہا بھائی صاحب جاؤ آگے جاؤ یا ٹھیننگ دے ہوتی ہمارا کوئی تعلق واقع نہیں رہا امی صاحب نے کہا اتنی بے دردی سے تو بات مت کرو ہماری بات سن لو تو پڑھ رہی تو بہت اچھا نہیں پٹی تو کوئی زبردستی تو نہیں ہے تمہیں تبلیغ والے دھنڈا لے کے پھرتے گیا اے بھولو نا جو نہیں مانے گا تو بھولے مانیں گے اس کو نہیں ہے کوئی سن دیا بہت اچھا نہیں سنا تو خاموش بھولے کوئی دو بات ذرا دھنکی کہتے ہیں سمجھ میں آیا تو کر لو نہیں آیا تو ہماری کوئی زبردستی نہیں تو مقامی لوگوں نے کہا ٹھیک ہے اگر ہم کو نہیں پٹی تو ہم آپ کو ٹھہرنے بھی نہیں دیں گے یہاں پر بھولے چلو منظور جو ساری بستی کو جوڑو جا کر ساری بستی کو جوڑا جا کر عمین صاحب نے دو رکعت پر انہیں کہے اللہ یہ بیچارے جنت میں جائیں گے آپ کا کیا نقصان اور یہ جہنم میں جائیں گے آپ کا کیا نفع اللہ نیک توفیق دے دے کوئی راستہ کھل دے ہدایت کا صاحب گاؤں جمع ہو گئے عمین صاحب کھڑے ہو گئے تمہارا باپ مسلمان تھا بھولے ہاں ماں بھی مسلمان تھی باپ بھی مسلمان تھا بچپن میں تمہاری خطنہ ہوئی تھی کی نہیں ہوئی تھی بھولے ہو گئی تھی بھولے اب تم جب تک خطنہ واپس نہیں کرتے دین سے نکل کر واپس نہیں جا سکتے ہاں بھولے یہ تو اپنے میں آئر ہے یہ کمزوری ہے وَفَوْسَبْ قَلْمَا لَا عَلَهَا اِلَّا اللَّهَ مُحَمَدُ الرَّسُولَ اے جھٹکے میں قوم ایمان میں داخل ہو نہ قرآن نہ حدیث ہوتا ہے نا شاہ اللہ کب کتنے صلائیت دے گا نہیں بول سکتے کرتا رہے آدمی ادھا ادھا کے اصولوں کے بیماری میں نہ پھسے ایک بستی میں حضرت کا سفر تھی یہ انیس سو ان ستر کی بات ان ستر ہاں ان ستر غالب ہے ستر ایک ان ستر کی بات چی ستر کا مسئلہ وہ کوئی بات ہی نہیں ستتا تھا کوئی بستی جمع ہی نہیں ہوتی تھی اب اس ساتھیوں نے سوچا مشورہ نہیں اپنی طور پر سوچا انہوں نے ایک کالٹ چھاپے دعوت نامے فلانے کو فلانے کو تاجر کو فلانے ملازم کو فلانے کو فلانے کو فلانے مولی صاحب باہر ملکوں کا سفر کر کے آئے وہاں کے کارگزاری سنائیں گے آپ حضرت تشریف لائیے چائے پانی کی دعوت ہے وہ ایک حال میں جمع کیا سنی بات انہوں نے بولے یہ تو باہر ملکوں میں جاتے ہیں یہاں کہے گروپ تو ان کو کام سے اب کسی نے نرام الدین بات پہنچا دی یہ فلانے علاقے والوں نے بے اصولی کی کالٹ چھاپے دعوت نامہ چھاپا لوگوں کو جمع کیا بات چیت کی اللہ حضرت کمر میں برکت حتی فرمائے حضرت مولانا عبیداللہ صاحب رحمت اللہ علی بھی تھی اس مجدیس میں مولانا نے کہا بھائی دیکھو ہو سکتا ہے کہ ان سے کوئی غلطی ہوئی ہو لیکن کیوں کیا یہ تو ذرا پوچھو کہ غلطی کیوں کی انہوں نے یہ بے اصولی کیوں کی ذرا معلومات تو کرو کوئی سبب ہوگا اس کا تو بسرکو دوستو کام کا اپنا ایک مزاج ہے اس لئے ان سے کام کو ہٹاو تو کام ہٹتا نہیں اس لئے ان پر چلے گا حفاظت کریں اللہ تعالیٰ کام کے لئے ساتھیوں پر اعتماد کرنا بھروسہ کرنا کام کو آگے ساتھیوں کو آگے بڑھانا یہ تو بہت ضروری ہے اصولوں کی جھگرے میں نہیں پڑنا تیری میری نہیں کرنا کام آگے بڑے اس کی فکر کرنا یہ باتیں آدمی کی سمجھ میں کب آتی ہے جب یہاں تین دن کی مجلسوں میں آدمی جم کر بیٹھے ہر مجلس میں شریک ہو رہو گے نا بھائی انشاءاللہ بھی ادھاری بول رہے ہیں سوتے سوتے ارے بھائی رہو گے نا فکر کے ساتھ ہر مجلس میں کوئی آدمی چلتا پھرتا نظر نہ آئے یہاں مجلس ہو رہی اور ماشاءاللہ چل رہے پھر اپنی باتچیت کر رہے اپنا مذاکرہ چل رہے سلام علیکم اب یہ باتچیت چل رہی مصافحہ ہو رہے معانقے ہو رہے باتچیت ہو رہی ایسا نہیں پوستت کی فکر یہی ہو اور بزرگو آدمی کام کرنے والوں کی فکروں پر راہوں کو اللہ کھولتا ہے یہ مجمع فکر لے کر آیا نا ایسی راہوں کو کھولے کا آپ گمان نہیں کر سکتے اور کتنے اچھا مجمع اور بے فکر ہو تو بزرگو دوستو آدمی کی طبیعتیں کھلتی نہیں اس لئے آنے والا مجمع دیمتی بھی ہے اور اللہ کی یہاں پرانا بھی ہے اور کام لے کر چلنے والا بھی ہے اگر یہ فکر کے ساتھ اپنے تین دن گزار دے ہر مجلسوں میں جم کر بیٹھے اور فکریں کرے تو انشاءاللہ اللہ کی داستی امید ہے آئندہ ہم جب بیٹھیں گے تو ہمارا کام آگے بڑھا ہوا ہوگا کیا ہوگا کام آگے بڑھا ہوگا اور اس وقت ضرورت ہے اس کی فکر کرنے کی بھئی کرو گے نا اور ایک اور گزارش یہاں جو ضرورتوں کا انتظام کیا گیا ہے اسی جگہ پر آدمی اپنی ضرورتوں سے فارغ ہو یہ ادھر نہ بیٹھے یہ سنجھے کی جگہ یہ وضو کی جگہ یہ کھانی کی جگہ سو ضرورتوں کی ساری انتظامات ہیں ایک دنسے کو تقریب کا ذریعہ نہ بنے کئی میں بیٹھ کے وضو کر لیا اب یہ زمین مٹی کی اور کسی کا پہر فیضلہ تو تھوڑا سا تقریب اٹھا لے وضو کی جگہ پر چلا جائے بیٹھ پی کر وہیں بجھا رہا یہ پلاسٹر کی بچھائے تھے کیا ہوگا ایک نے ہنگار پکڑ لی تو یہ دو میٹھ میں جلے گا اے رہے ہوا کی طرح جس سے لگتا آئیے تم یہ تین دن کی مسجد ہے یہ اس میں بیڑی نہ پیئے سگریٹ نہ پیئے اور بعض لوگ کیا کرتے ہیں معلوم اس تین جو خانے میں بیٹھتے بیٹھ الخلا میں تو وہ بیڑی پی کے اس کو نشانات بناتے نام بھی لکھتے بیٹھے بیٹھے آپ دیکھو پرانے جو بیٹھ الخلا ہیں اس میں جو پلاسٹر کے دروازے وغیرہ ہیں ان میں باقاعدہ نشانات ملیں گے بمبئی کا نشان پونے کا نشان رتنگیری والوں کا نشان رہگر والوں کا نشان بیٹھے بیٹھے نام لکھ رہے بیڑی سے اور اس کو وہ سراغ کر رہے ہیں لین سے کس کا نقصان ہے یہ آپ کا نقصان ہے کس کا نقصان ہے یہ آپ کا نقصان ہے تقریب کس کو ہوگی آپ کو ہوگی یہ جل گیا تو یہ کس کا نقصان ہے اپنا نقصان ہے نہیں اس سے اپنے آپ کو پریش کر بعض مطلب بیڑی پی کے موئی بوجاتا اندر وہ پراسی کا آگ پکڑ لیتی ہے یہ بھی نقصان ہوتا ہے اب اس تنگے کو جاتا ڈبا ہوں ہی چھوڑ دیتا اندر یہ حضرت تشریف لے آتے ہیں کیوں کہ بولے وہ چھوڑ دیا دیا کیوں چھوڑا ڈبا یہ بولے وہ گندہ ہو گیا اچھا یہ حضرت تشریف لے جاتے ہیں روزانہ دن میں چار دفعہ پانچ دفعہ یہ گندے نہیں ہوئے ایک دفعہ ڈبا جانے سے گندہ ہو گیا نہیں اس کو اٹھا کر اپنی جگہ پر لاکر رکھ دیا دوسروں کو رہت ہوگی ہم لوٹا لے کر گئے اندر لاکر رکھ دو اب دوسرا جو آیا اس کو مل جائے گا لوٹا ہم نے اندر چھوڑ دیا وہ بیچارہ پریشانی ادھر بھاگ رہا ادھر بھاگ رہا یہ پریشانی اچھی چھتی جگہ پیشانی مینج خدا سفر خدا سفر چیخ تو جگہ پیشانی پیشانی موسیقی